اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے تو غلط نہیں ہوگا اور اگر یہ کہا جائے کہ عوام اس وقت جسی سے سب سے زیادہ پریشان ہیں وہ بھی مہنگائی ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے اگرچہ حکومت کے طرف سے یہ دعوے کی جاتے ہیں کہ اکانومی کی صورت ہے البہتر ہو رہی ہے لیکن مہنگائی بڑھ رہی ہے اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ رمضان جس مہینے میں شروع ہو رہا ہے وہ اپریل ہے اور اپریل سے پہلے والا مہینہ یعنی مارچ اس میں مہنگائی سات ماہ کی بلند ترین سطح پر رہی ادارہ شماریت کے مطابق مارچ میں مہنگائی نو آشاریہ صفر پانچ فیصد پر پہنچ گئی مہنگائی کی دشرا ہے نو آشاریہ صفر پانچ فیصد پر پہنچ گئی اور ایک ہفتے میں جو اضافہ ہوا ہے وہ سترہ فیصد کا تھا اب یہ جو ٹرینڈ ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ رمضان جو ہے اس کے قریب آتا ہے یہ مہنگائی میں اور اضافہ ہو جائے گا اب یہ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے اس کے لیے حکومت کتنا پریشان ہے اس کو نیچے لانے کے لیے کم کرنے کے لیے کنٹول میں رکھنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے ظاہر ہے لوگ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور حکومت جو ہے وہ انپاپلر ہو رہی ہے اس کا ادراک بھی ہے حکومت کو تو آج کا پروگرام ہمارا ایک نکتے پر ہے اور وہ ہے مہنگائی اس کی وجوہات یہ کیوں بڑھ رہی ہے یہ کیسے کم ہوگی عوام اس سے کتنا پریشان ہے حکومت اس کے کم کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے کیا وہ صحیح ڈائریکشن میں ہیں تو ان تمام چیزوں پر آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے میرے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر فاروخ سلیم صاحب موجود ہے ماہر مواشایت ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر شاید صدیقی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آپ بھی ماہر مواشایت ہیں ڈاکٹر صاحب خوش آمدید ایک آتھ منٹ ہمیں جوئن کر رہے ہیں اور ہم پروگرام کے تینوں سیگمنٹس میں مختلف جو ہماری ضروریات زندگی سے بنانے والے یا اس سے تعلق کرنے والے افراد ہیں نمائندہ افراد ان سے بات کریں گے تو اس کے لیے جو پروگرام کا پہلا حیث ہے اس میں ہمیں جوئن کر رہے ہیں آسم رضا صاحب صدر فلورمیز اسوسییشن آسم رضا صاحب بہت شکریہ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں میں آپ کو چھوٹا سا پاکیش دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ دو دار اٹھارہ میں جب عمران خان صاحب کو حکومت ملی تھی پاکستان تحریک انصاف کو حکومت ملی تھی اس وقت اشیاء ضروریہ کی جو قیمتیں تھی وہ کیا تھی اور اس کے بعد اب اس وقت موجودہ جو قیمت ہے یہ اس سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ کیا ہے ذرا یہ رپورٹ دیکھ لیجئے پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ موجودہ دور حکومت میں مہنگائی میں اضافہ ہوا لیکن اس میں سب سے اہم کردار ڈالر نے ادا کیا تحریک انصاف کی حکومت برسر اقتدار آئی تو اگس 2018 میں ڈالر 123 روپے کا تھا جو اگس 2020 میں 163 روپے کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا لوگوں کی قوتیں خرید گرتی چلی گئی اور نرخ بڑھتے چلے گئے سرکاری آداد و شمار کے مطابق اگس 2018 میں انڈے 96 روپے فی درجن تھے تو اب مارچ 2021 میں 180 روپے فی درجن ہیں یعنی قیمت میں 100 فیصد کے قریب اضافہ چکن 98 روپے سے لگ بھگ دھائی 100 فیصد مہنگا ہو کر 249 روپے فی کلو تک جا پہنچا 90 فیصد کے قریب مہنگی ہو کر چینی 55 روپے سے 98 روپے فی کلو ہو گئی تو اسی شرح سے درمیان درجے کے چاول 54 روپے سے 92 روپے فی کلو تک پہنچ گئے اگس 2018 میں 175 روپے فی کلو والی دال مونگ اور مسور کے نرخ 266 روپے فی کلو سے بھی اوپر نکل گئے 100 فیصد مہنگا ہو کر بناس پتی گھی 150 روپے فی کلو سے 300 روپے فی کلو ہو گیا آلو 33 روپے فی کلو سے بڑھ کر 52 روپے فی کلو ہو گئے تو لہسن 125 روپے فی کلو سے بڑھ کر 204 روپے اور تازہ دودھ ایک نمبر 96 روپے فی کلو سے بڑھ کر 130 روپے فی لیٹر تک جا پہنچا 20 کلو آٹے کا تھیلہ 770 روپے سے بڑھ کر 960 روپے کا ہو گیا ہڈی والا بڑا گوش 375 روپے سے 481 روپے فی کلو تک جا پہنچا تو چھوٹے گوش کی بھی بڑی اٹھان قیمت 783 روپے فی کلو سے بڑھ کر 1007 روپے سے تجاوز کر گئی عالمی منڈی میں پیٹرولیہ مسنوات بڑھیں تو اگرس 2018 میں 87 روپے فی لیٹر ملنے والا پیٹرل 112 روپے فی لیٹر ہو گیا ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ 15 روپے سے بڑھ کر 116 روپے فی لیٹر تک جا پہنچے 11 کلو گرام کا الپی جی سیلنڈر 1431 روپے سے 1718 روپے کا ہو گیا اگرس 2018 سے مارچ 2021 کے ڈھائی برسوں میں سمنٹ کی 50 کلو کی بوری 547 سے بڑھ کر 570 خادوں کی قیمت 50 ہزار سے بڑھ کر 85 ہزار فی میٹرک ٹن آئرین بار کی فی میٹرک ٹن قیمت 64288 روپے سے بڑھ کر 72 ہزار تک پہنچی یہ رپورٹ صرف یادہانی کے طور پر کرائے گئی ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت نرخ کیا تھے اشیاء ضروریہ کیا اور اس وقت کیا ہیں اور اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے وہ نرخ بتائے گئے ہیں اس رپورٹ میں جو سرکاری نرخ ہیں جبکہ حقیقت میں جو مارکٹ میں پرائش مل رہی ہے وہ اس سے زیادہ مل رہی ہے جیسے کہ مرگی ہے جیسے کہ تودھ ہے وہ اس سے زیادہ میں بعض اوقات مل رہے ہیں اب میں اس پر آغاز کرنے کے لیے گفتوک کا آسم رضا صاحب صحیح سب پیسے پہلا سوال کروں گا آسم صاحب یہ رپورٹ آپ نے دیکھی ہے اس میں اگر ہم آٹے ہی کی بات کر لیں تو سات سو ستر سے نو سو ساٹھ روپے کا جو ہے وہ ایک بوری آٹے کی پہنچی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خال میں اس کے ریزنز کیا ہیں جیسے ہم کل چینی پر بات کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ چلا کہ چینی کا راو میٹیکرل مہنگا ہوا تو چینی مہنگی ہو گئی تو ریزنز کیا ہیں یا آٹا مہنگا کیوں ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں مہنگائی تو اوورال بہت زیادہ ہر چیز میں ہو گئی ہے لیکن اگر ہم صرف اپنے گندم کی بات کریں تو ہماری جو پیکیورمنٹ پرائیس تھی جس کو بڑھا کے چودہ سو روپے کر دیا گیا اور کرنٹ سینیریو کے اندر جو ابھی صورتحال چل رہی ہے وہ چودہ سو سے اٹھارہ سو ہونے جا رہی ہے ابھی پیکیورمنٹ تو جب یہ چار سو روپے کا فیمن اضافہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کیجی کے پیچھے دس روپے کا اضافہ آئے گا تو یہ تو ابھی آنے جا رہا ہے مہنگائی کا ایک بہت بڑا چنک جو آٹے کی قیمتوں میں آگ میں فیس کرنا پڑے گا تو اس میں وہی بات جو آپ نے پہلے کی کہ جو رو میٹیریل ہے اس کے اندر اضافہ آپ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو بجلی اور ٹرانسپورٹیشن پیٹرولیم یہ ہر چیز الگ سے بڑی ہیں جو ایک الائیڈ ساتھ میں سسن چلے گا صحیح لیکن حکومت یہ سمجھتی ہے یہ صورتحال ہے آسلم صاحب لیکن حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کائٹلیزیشن اس کی بڑی وجہ ہے یہ چینی کا ایک مافیا ہے یہ آٹے کا ایک مافیا ہے یہ مافیاز اس کو بہنگا کر رہے ہیں کیا آپ مافیا کے طور پر کام کرتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں جی آئی ٹی کے ریپورٹ نے بڑا واضح کر دیا تھا کہ جو پچھلی مدفعہ کرائیسس تھا that was due to shortage of wheat اور وہ shortage of wheat مارکیٹ میں کیوں ہوئی تھی کہ ایک پولٹری فیڈ کا نیا سیگمنٹ انڈکٹ کیا گیا تھا اور پولٹری فیڈ کو انسانوں کے کھانے والی گندم دی دی گئی اور جو جی آئی ٹی ریپورٹ نے بڑا واضح لکھا کہ یہ اگر گندم نہ دی جاتی پولٹری فیڈ سیگمنٹ کو تو آج یہ ملک میں اٹھارہ انیس لاک ٹن گندم موجود ہوتی اور اسی طرح جو اس سال کا سینیریو ہے آپ دیکھیں آپ نے پینتیس لاک ٹن گندم امپورٹ کی آپ کے چینلز کے تھو ہم نے گورنمنٹ کو یہ باویر کروایا کہ جو گندم ملک میں موجود ہے وہ دو کروڑ پینتالیس لاک ٹن کی پروڈکشن ہے دھائی لاک ٹن کا کیری فورورڈ ہے اس طرح دو کروڑ سنتالیس لاک ٹن ٹوٹل آپ پر سٹاکس ہیں جبکہ لاسٹ ایر آپ کی جو کنزمشن ہوئی ہے دو کروڑ ستتر لاک پچاس دا ٹن کی ہوئی ہے تو سٹریٹ اوئے تیس لاک ٹن کا شارٹ فال ہے اگر نئی منگوائی جائے گی نئی امپورٹ کی جائے گی تو ملک میں آٹے کے پرائسز کا بوران نہیں ہوگا آویلیبلیٹی کا بوران آ جائے گا اور دیکھیں ہاں ہماری جو سجیشن تھی اس پہ حکومت میں اگر عمل کیا تو آپ دیکھیں آٹے کے اندر کوئی بوران نہیں آیا آج بھی اگر ہم مافی ہوتے تو ہمیں اس ٹائم پہ یہ چینا یہ تھا کہنا کہ جناب بلکل ٹھیک ہے پوری ہے گندم لیکن ہماری اسوسیشن نے ایک مصبت کردار ادا کرتے ہوئے ان ٹائم گورنمنٹ کو یہ سجیسٹ کیا کہ آپ باہر سے گندم امپورٹ کریں تاکہ ملک کو کرائسز سے نکال آ جا سکے تو مافیہ کا کام یہ نہیں ہوتا بوران کریئٹ کرنا ہوتا ہے ہمارا کام تھا کہ ہم سجیسٹ کریں پروپر رائٹ جی بلکل ٹھیک ہے میں ڈکٹر فاروق خلیم صاحب ایک طرف تو حکومت کے دعویٰ کرتی ہے کہ برامداد جو ہیں رزاق دعوت صاحب نے کہا مسلسط چھٹے ماہ دو ارب ڈالر سے زیادہ ہو گئی ہیں مسلسط چھٹے ماہ اور یہ دوزار گیارہ کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے پھر مارچ میں جو حدف تھا ٹیکس وصولیوں کا وہ چار سو انتالیس ارب کا تھا اور کٹھا کیا گیا چار سو پچھتر آٹھ فیصد آٹھ شہریں دو فیصد اضافہ ہے پھر ذرہ مبادلہ کے زخائر بڑھ رہے ہیں پھر اور انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بڑے مصبت آ رہے ہیں گورنمنٹ کے مطابق مجھے سر یہ بتائیے پھر مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی گورنمنٹ کو عوام کو ان شاید جو فگرز ہیں اس سے مطلب نہیں ہے اور اگر لوگوں نے ٹیکس زیادہ دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی توقع اور ٹارگٹ سے بڑھ کر آپ کو ٹیکس دیا ہے تو پھر آپ ہماری مہنگائی کم کیوں نہیں کر رہے جوٹ صاحب آپ نے بالکل کہا صدی اللہ صاحب کہ عام آدمی کا درخت گننے سے کوئی تعلق نہیں کیا ہمارے فورمی رد بڑھ گئے ہیں ہمارا کرنڈ اکاؤنٹ سرپلس ہے یا ڈیفیسٹ ہے عام آدمی کو تو ان ٹرمز کوئی تعلق نہیں اس کو پتا بھی نہیں اس کا مطلب کیا ہے عام آدمی کا تعلق جو ہے میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے تین چیزیں نکالنی ہے عام آدمی کا تعلق ہے کہ آٹا کس باہو پہ مل رہا ہے کینی کس باہو پہ مل رہی ہے اور میرا بجلی کا بل جو ہے وہ کتنا بڑھ آئے گا اور وہ کہاں سے پے کیا جائے گا یہ تین ایلیمنٹس کو آپ سامنے رکھ لیں تو یہ عام آدمی کی معیشت اس تین آئیٹمز کے اندر دھکی چھپی ہوئی ہے باقی آپ چھوڑ دیں وہ معیشت دان آپس میں بیٹھ کے دوسرے معیشت دانوں کے ساتھ ضرور بحث کرے کہ جی کرنڈ اکاؤن کا کیا ہوا فورن اچینڈ ریڈرف کا کیا ہوا تو معاملہ ہے آٹا چینی اور بجلی کا پل اور یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ تقریباً ڈھائی سالوں میں آٹا جیسے آپ نے کہا پہنتیس روپے کلو تھا کوئی ڈھائی سال پہلے اب وہ ستر پہ جتر پہ چلا گیا ہے سو فیصد اضافہ دو سے ڈھائی سال کے دورانیے کے دوران پاکستان کی ستر سالہ معاشی تاریخ میں آپ کو کوئی بھی دو سال کا دورانی ایسے نہیں ملے گا جہاں آٹے کی قیمت سو فیصد بڑھ گئی ہو اسی طرح چینی کی قیمت پچپن سے اب تو کچھ دن پہلے پنڈی میں ایک سو تیس روپے کلو چینی بک گئی ہو پچپن روپے سے شروع ہوئی تھی دو ڈھائی سال پہلے اب سو سے اوپر چلی گئی ہے تو سو فیصد اضافہ چینی کی قیمت میں آپ کو پاکستان کی ستر سالہ معاشی تاریخ میں کوئی ایسا دورانیاں دو سال کا نہیں ملے گا یا چینی کی قیمت سو فیصد بڑھ گئی آپ اگر گھر کا بیلی کا بیلی کا بیلی نکال کے دیکھیں اپنے سٹوڈیو کا بیلی کا بیلی نکال کے دیکھیں میں نے اپنے گھر کا بیلی نکالا ہے دھائی سال پرانا اس میں مجھے گیارہ روپے کا ایک یونٹ بیل ہو رات سارے ٹیکسز شامل کرنے کے بعد جو میں نے دس دن پہلے اپنا بیلی کا بیلی دیا ہے وہاں پہ اٹھائیس روپے یونٹ ترہاں غور کیجئے دھائی سال پہلے گیارہ روپے یونٹ اور اب ہے اٹھائیس روپے یونٹ میں نے اپنے گھر کا بیلی کا بیلی دیا ہے آپ تو ایک سو پچاس عرب روپے کا سرچارج آ گیا ہے اس پر ڈاکٹ صاحب گردشی کرزے ختم کرنے کے لیے اضافی جو ابھی آرڈیننس آیا ہے تو یہ ایک سو پچاس عرب روپے اضافی دینے ہیں ہمیں چونکہ پہلے جو گردشی کرزے چڑ گئے ہیں حکومت کے اوپر وہ ہم نے اتارنے ہیں جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ اٹھائیس روپے یونٹ میں ابھی شامل نہیں ہے یہ کہیں چلا جائے گا پینتیس روپے اچھتیس روپے یونٹ میں جب وہ آپ کو ڈیٹسواروپ کا اضافی بہت جو ہے پاکستان کے بیلی سارے پین پر ڈالیں گے اب سوال جو آپ نے اٹھایا ہے پروگرام میں وہ بڑا سبر دست ہے کہ کیوں یہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کیوں اور اس کے بعد پھر ایک سوال بنتا ہے ذمہ داری کس کی اور پھر اس سے بھی زیادہ امپورٹن سوال ہے کہ کنٹرول کیسے کیا جائے مہنگیائی کو کنٹرول کیسے کیا جائے کیوں کا جواب جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ سے دعاصل صاحب جو بیتے ہیں انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا ہے کہ بھائی اگر بجلی کا بل بڑھ رہا ہے اگر بجلی کا ٹریف بڑھ رہا ہے تو پھر آپ کی انپوٹ کاسٹ بڑھ رہی ہے گیس کا بل بڑھ رہا ہے آپ کے اوپر اضافی ٹیکسز آ رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے پڑا آپ نے سنا ہوگا جو پیکیج آناؤنس کیا گیا ہے ٹیکس وڈڑول کے حوالے سے جس کا مطلب یہ ہے کہ کورپریشنز کے اوپر اضافی ٹیکسز آ رہے ہیں اچھا پھر اس میں ایک انصر ڈالی جئے حکومت کی نااہلی یا حکومت کا عداد و شمار کا صحیح نہ سمجھنا یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ چینی کی سارٹیج آ رہی ہے تو آپ چینی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اس کے اوپر سبسلی بھی دیتے ہیں اور پھر سستی چینی جو آپ نے ایکسپورٹ کی تھی وہی چینی آپ واپس مہنگے داموں واپس امپورٹ کر لیتے ہیں گندم کے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے آپ ذرا غور کریں ابھی آپ کو بتایا گیا کہ چودہ سو روپے کا کی گندم حکومت نے سپورٹ پرائز فکس کی ہوئی ہے چیک تو چودہ سو کی گندم جاتی ہے پیسکو والے لیتے ہیں جو حکومتی ادارہ ہے پروینشل گاورمنٹس کے فود دیپارٹمنٹس خریدتے ہیں جو آٹھا بار نکل رہا ہے وہ اٹھائیس سو روپے کا نکل رہا ہے تو معاملہ کیا ہے کہ چودہ سو کی گندم اندر جاتی ہے اور اٹھائیس سو روپے کا آٹھا بار نکلتا ہے تو وہاں پہ ہمیں پتہ یہ چلا کہ بیچ میں جو پیسکو والے ہیں جو حکومتی مشینری ہے جو گندم خرید رہی ہے وہاں پہ تقریباً دو اٹھائیس سو ارگ روپے کا خسارہ ہے سالانہ یعنی کہ وہاں پہ گندم چوری بھی ہوتی ہے کتابوں میں دکھایا جاتا ہے کہ گندم کے سٹاک پڑے ہیں جب بوری کھلتی ہے تو اس میں سے مٹی نکلتی ہے تو ورلڈ بینک نے کہا کہ بھائی میں آپ کو ڈھائیس سو ملئن ڈالر بھی دیتا ہوں اور آپ یہ پیسکو اور حکومتی ادارے جو ہیں ان سب کو بند کر دیں اب ذرا غور کیجئے کہ ادارے بند کرنے کے نتیجے میں دو ڈھائیس سو ارگ روپے کا جو بہت ہے گندم خریدنے والوں کے اوپر کم ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ڈھائیس سو ملئن ڈالر بھی ملتا ہے لیکن حکومت نے نہیں کیا سوال بھی کیا گیا جب وہ لائیو کالز لے رہے تھے تو ایک خاتون نے کہا کہ مہنگائی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا مہنگائی کو آپ کنٹول کریں اس کے جواب میں مہنگائی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور گزارہ مشکل ہو رہا ہے ہم بچوں کے سکول کی فیز نہیں یا گھر کا خرچہ چلائیں اور دوسری بات یہ کہ آپ تو رمضان المبارک بھی آ رہے لیکن جو ہے بیسیک کومیڈیٹیز کی پرائیس بالکل کم نہیں ہو رہی ہے تو خدارہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں اگر آپ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جو ڈیف فرس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں اب تک ہماری صرف اور صرف کانسنٹریشن اگر باقی ساری چیزیں ایک طرف ہیں تو مہنگائی ایک طرف ہیں یہ مختصر جواب میں نے آپ کو پرائیمیسٹر کا سنوایا اور اسی سے میرا سوال ہے جو نکل رہا ہے ڈاکٹر شاہ صدیقی صاحب کے لیے ڈاٹ صاحب عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری پوری کانسنٹریشن باقی سب چیزوں کے لیے جتنی ہیں اتنی ہی دوسری طرف مہنگائی کو کم کرنے کے لیے سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ سمجھنے کے ضرورت ہے کہ یہ مہنگائی کا ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمیں وہ تھوڑا سطح آ کے سمجھ میں آ جائے تو تین سال تھے اس حکومت کے آنے سے پہلے اس وقت تو افرات زر اوسط تھا چار اشاریہ ایک فیصد جنوری دوہزار بیس میں دے ہی علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء کے قیمتوں میں اضافہ ہوا تیئیس اشاریہ آٹھ فیصد پینڈیمک کے بعد جہاں تباہی آئی وہاں اشیاء کے قیمتیں بھی کم ہوئیں اور جنوری دوہزار اکیس میں ہمارا افرات زر اوسط پانچ اشاریہ سات فیصد جنوری سے فروری میں بڑا فروری سے مارچ میں بڑا اور اب یہ تقریباً نائن پوائنٹ ون پرسنٹ آ گیا تو سوال صرف یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر اگر ہماری بیشتر معاشی پولیسیاں طاقتور طپوں کے مفاد میں بنائی جائیں یا ان کے دباؤ پر بنائی جائیں اور جو قوم سے وائدہ کیا تھا دس نکاتی حکمت عملی کا جس میں یہ کہا تھا کہ ٹیکسوں میں اصلاح کی جائے گی عدل پر بمنی ٹیکس اختیار میں آنے کے سو دن کے اندر تو یہ تو پانچ سال میں بھی نہیں ہوگا اور انڈائریک ٹیکسز آپ بڑھا رہے ہیں یوتیلیٹیز کے نقص بڑھا رہے ہیں پیٹرولیم نیوی بڑھا رہے ہیں اور ایگزیمشنز جو ہیں ٹیکس میں بڑھ رہی ہیں اور ٹیکس کی چوری بڑھ رہی ہے تو آپ کا ٹیکس جیڈی پی ریشو تو نیچے چلا گیا دوسرا یہ کہ توانائی میں اگر آپ دیکھیں تو پیٹرولیم نیوی جو بھٹا ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں اس کا حدف تھا ایک سو اسی ارب روپیا اس سال کا حدف ہے چار سو پچاس ارب روپیا تو جب آپ کے پالیسیاں بنائیں گے طاقتور طپوں کے مفاد میں اور ان کے دباؤ پر نمبر ایک اور نمبر ٹو یہ ہے کہ خراب طرز حکمانہ نہیں رہے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زخیرہ اندوزی منافق ہو رہی اور سمگلنگ اور اس کے علاوہ روپیا کی قدر کو جس طریقے سے گرائے جائے گا پہلے شرح سود میں بے تحاشا چینجز کی جائیں گے بغیر سوچے سمجھے تو میری تو ریسرچ کے مطابق اس حکومت کے آنے کے بعد اگست دوزار اٹھارہ میں ہمارا جو روپیا تھا ایک سو چوبیس روپے بیس پیسے کا تھا اور یہ ایک سوار سٹھ روپے تک چلا گیا اور دوسری اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو روشہ شرح سود جو ساڑھے سات فیصد تھی ساڑھے سات فیصد تھی اگست اٹھارہ میں اس کو ہم تہرہ اشاریہ پچیس تک لے گئے اور یہ جون فروری دوہزار بیس تک رہی ان دونوں سے ہی کوئی چھہ ہزار ارب روپے کا معیشت کو نقصان ہو گیا اور اسی طریقے سے جب گرانے پیر آئے تو بیتاشا گرا دیا شرح سود کو اور ڈیپوزیٹر کا منافع بھی گرا دیا قانون کو توڑ کر تو اگر یہی بات جو ٹرانسپرنس انٹرنیشنل نے کہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وبا کے زمانے میں کوویڈ نائنٹین کے زمانے میں بھی جن لوگوں کے پاس اخیار ہے جن کے پاس خزانے کی کنجی ہے انہوں نے فیصلے جو کی ہیں وہ طاقتور طبقوں کے مفاد میں اپنے مفاد میں اور جو متاثرین تھے وبا کے ان کے اوپر اور بوجھ ڈالا ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ صورتحال بالکل جو کچھ ہو رہا ہے ہماری اپنی پولیسیاں ہیں اور طاقتور طبقوں کو نوازنا ہے تو جب آپ روپے کی قدر جو ہیں گراتے ہیں تو روپے کی قیمت تو بڑی جاتی ہے اس پر ٹیکسز بھی بڑھ جاتے ہیں جب آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو روپے کی قدر بھی گرتی ہیں تو اس پر ٹیکسز بھی آپ بڑھا دیتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا نتیجہ یہ ہے پھر آپ امنسٹی لاتے ہیں تو اس میں کوئی نو سو ارب روپے کا نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے جن پر آپ نے واحدہ کیا تھا آپ ایکزیمشنز جو انہوں نے دو سال میں دی ہیں ٹیکسزوں میں وہ چومیس سو ارب روپے ہیں دوزار اٹھارہ میں تھی پانچ سو اکتالیس ارب روپے ہیں تو بنیادی طور پر یہ اگر استحسائلی پولیسیاں ہوں گی تو پھر میرے اپنے خیال سے تو میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ میں دیکھو آج پرائیم نیسٹر کا کمیٹمنٹ اپنی جگہ بہت ریسپیکٹ ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے جو پانچ سال پورے ہوں گے تو افرات ذرع اوسط اس سے بہت زیادہ ہوگا بلکو شاہی ہے میرا سوال اس میں پھر یہ رہے گا کہ گنمنٹ اگر یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہماری پوری توجہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے تو ظاہر ہے کچھ اقدامات تو اٹھائیں ہوں گے اگرچہ اس کا نتیجہ نہیں ملا حکومت کو اور اس کے نتیجے میں مہنگائی کم نہیں ہوئی لیکن اٹھائے کیا کام کیا کیا گنمنٹ اینا یہ بھی ایک سوال ہے میں ڈوکٹر فاروق سلیم صاحب کے سامنے بھی یہ سوال لکھوں گا اور آسیم صاحب مجھے ایک سوال آپ سے اور کرنا ہے آسیم صاحب میں ایک بریک لے رہا ہوں چھوٹا سا پرگرام میں بریک کے بعد واپس آکے میں آپ سے رہا ہوں گا جو آپ نے خطرے کی گھنٹے بجائی ہے کہ ابھی گندوم اور آٹا اور مہنگا ہونے جا رہا ہے تو ہم جو ابھی رو رہے ہیں اور کہ آٹا اتنے روپے کلو اور اتنے دس کلو کا توڑا اتنے کا ہو گیا تو اب کتنے کا ہونے جا رہا ہے دوبارہ جو نئی پرکورمنٹ ہوگی اس کے بعد دوبارہ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں سوالات کا سرسلہ شروع کروں مہنگائی سے پریشان عوام مہنگائی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے پورے مختلف شہروں میں ذرا سن لیجئے اس وقت مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے پہلے کبھی کسی حقومت میں اتنے مہنگائی نہیں جتنی پی ٹی آئی کی حکومت میں عمران خان نے بولا تھا کہ اگر مہنگائی بڑھے گی تو سمجھ لے کہ حکمران چور ہے ایک وقت کی روٹی کبھانا بہت مشکل ہو رہا ہے دیکھ لیں سبزیاں ہو گئی گھی ہو گئی دالیں چینی غریب کے پاؤں سے بہت دور ہو گئی ہیں میری تنکنگ یہ ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے اب آپ بتائیں کہ سولہ ہزار میں غریب آدمی کیسے گزارا کرے گا بہت زیادہ مہنگائی ہے عوام مر رہی ہے یہ تیس روپے گدود میں بھی لائے میں ہس رہا تھا کھانے پینے والی چیزیں وہ بھی بڑھ رہی جا رہی ہے ہماری مزدوری اتنی ہے نہیں ہم پوری ہو کرے مہنگائی تو بہت بڑھ رہی ہے ہر آدمی ایفورٹ نہیں کر سکتا ہے اب یہ میں سبزی لے کیا ہی نا مارکت سے تین سو روپے کیا دیئے یہ چار سو روپے کیلو بولے ہر چیز کے ریٹ بڑے جا رہے ہیں اب یہ پاکستان کا کیا بنے گا عوام تو بھوکی مرے گی یہ حکومت کی ناکام پلیسیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ مہنگائی کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے میں نے عمران خان کا ووٹ دیا تھا لیکن اب میں کبھی اس کو ووٹ نہیں دوں گا لاغڈون بھی لگا ہوئے مہنگائی بھی اتنے بڑے ہیں کاروبار سب بند ہیں بہت پریشانی ہیں کرونا کے وجہ سے سب مشکل میں پریشانی بہت ہیں کاروبار نہیں ہو رہا جب سے یہ حکومت آئی ہے نا ہمارے بورے حال ہو گئے ہیں دن میں دن چیز بڑھی جا رہی ہیں آٹھا بہت مہنگا ہو گیا ہے اگر ہمدران شریف آ رہا ہے عزیز اعظم پاکستان عمران خان عوام کے بارے میں سوچیں ہم نے گورنمنٹ لیس آتی ہے لیس کا ریٹ ہے وہ منڈی سے ہمیں ملتا نہیں ہے یہ ہے اصل چیلنج حکومت کے لیے جس کے لیے اس کو کچھ کرنا ہوگا اب میں آسیم ریسا مجھے یہ بتائیے کہ آٹھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے کتنا مہنگا ہونے جا رہا ہے ایک اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے تو آپ گورنمنٹ کو تجویز کیا دیں گے کس طریقے سے گورنمنٹ آٹھے کو مہنگا ہونے سے روک سکتی ہے بھائی شکریہ سب سے پہلے میں چاہوں گا میں ڈاکٹر فرق صاحب نے جس ایتیس کی طرف اشارہ کیا کہ ایک سو بیس عرب روپے جن سے ہیں وہ پاسکو یا فوڈ اپارٹمنٹ کے بیک لاک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہر سال سبسیڈی کی شکل میں بڑھتے جا رہے ہیں میں چاہوں گا میں اس پوائنٹ کو تھوڑا سا بتاؤں عوام کو بھی اور آپ کے توصل سے یہ بات پہنچے گی کہ آپ یہ دیکھیں پچھلے پندرہ سالوں سے یا بارہ سالوں سے جتنے پیسے جو سبسیڈی کہا جاتا ہے مارک اپ کے ہیں یہاں پہلے تو فوڈ اپارٹمنٹ کی تنہائیں بھی تھیں یہاں ٹرانسپورٹیشن چارجز تھے وہ کبھی بھی فوڈ اپارٹمنٹ کو نہیں دیئے گئے وہ صرف بجٹ کے اندر اٹھائیس 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 تیس ارب روپیا رکھا جاتا ہے اور وہ پائے لہب ہوتا جا رہا ہے اس ٹائم پہ حکومت پنجاب کا ساڑھے تین سو ارب سے زیادہ رقم جنسی ہے وہ ان کے اوپر اس کی گندم موجود نہیں ہے لیکن ان کے اوپر مارک اپ چڑھ رہا ہے بینک کا اسی طرح پاسکو کی بھی جو فگر ہے وہ سوہ سو یا ڈیٹھ سو ارب سے زیادہ کی ہے تو جب یہ حکومت بجٹ میں رکھتے ہوئے جب ان کو ایئرلی بیسس پہ ری ایڈجیس نہیں کرے گی تو یہ فرق بڑھتا جائے گا اور اس سے مہنگائی آٹومیٹیکلی بڑھے گی میں اس کی مثال اس ساتھ دیتا ہوں کہ جساں پچھلے سال حکومت نے چودہ سو میں گندم لی اور چودہ سو پچھتر میں شکی آپ مجھے یہ بتائیں کہ مارک اپ تو ان کا پچھتر روپے نہیں بنا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اربوں روپے مارک اپ کی شکل میں یا سپڑی کی شکل میں عوام کو دیا آٹھا کتنا مہنگا ہونے جارہا ہے حاصل صاحب وقت کم میں میرے پاس آٹھا کتنا مہنگا ہونے جارہا ہے سر جی پلیس دیکھیں سٹریٹ آوے دس روپے گندم کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے دس روپے منیم اضافہ ہے یہ چونکہ بجلی کے ایکسپینس اور باقی جو بڑے ہیں وہ اس کے آور اینڈ آب آئیں گے اس طرح دس سے گیارہ روپے کے قریب پر کے جی اضافہ ہوگا یعنی دس کلو کی بوری پر سو روپے تک سے زیادہ کا اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں جی تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک سو دس سے ایک سو بارہ روپے کے درمیان اضافہ ہے بہت شکریہ عاصم رضی صاحب آپ کا مسئلہ بھی ہے کہ آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو ریٹ بڑھا رہی ہے اپنی پروکیورٹمنٹ کا اگر وہ نہ بڑھا ہے تو یہ اضافہ نہیں ہوگا لیکن نہیں بڑھائے گی تو کسانوں کو مسئلہ ہے تو ہمارے ساتھ خالد خوکر صاحب موجود ہوں گے کسان اتحاد کے صدر ان کے مسائل اور ان کی مجبوریاں کہ وہ چیزوں کو مہنگا کر کے مارکٹ میں کیوں نکالتے ہیں ان کے کیا مسائل ہے ان کا راومیٹرکل کیسے مہنگا ہو رہا ہے ان کی کھادیں کیسے مہنگی ہوئی ہیں اور ان کے جو عدویات ہیں وہ کیسے مہنگی ہوئی ہیں جو جراسیم کوش عدویات ہیں تو اس پر ہم ان سے بات کریں کہ لیکن پہلے میں ڈاکٹر فاروق صلیم صاحب سر یہ آٹا مہنگا ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے اور یہ جو بنیادی ضرورت کی اشیاں ہیں یہ کیسے روکی جا سکتے ہیں ایک تو یہ کہ گورنمنٹ اپنی ایک لیس جاری کرتی ہے آچھا وہ لسٹ بھی مہنگی ہو کر جاری ہوتی ہے لیکن اس پر بھی عمل درامت نہیں ہوتا اور مارکٹ میں جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں وہ کام نہیں کرتے ہیں اور وہ چیز اس سے بھی زیادہ مہنگی بکتی ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ نے شروع میں کہا کہ گورنمنٹ چاہتی ہے میرے دل میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کی خواہش ہے کہ اس مہنگائی کی جن کو کسی طرح کابو کیا جائے لیکن خواہش میں اور صلاحیت میں ایک تفریق ہے اور بڑا فرق ہے تو یہاں پہ خواہش ہے ضرور ہے لیکن صلاحیت بالکل کلیر ہو گیا ہے کہ صلاحیت حکومت کے پاس اقدامات کی ہیں ڈاکٹر صاحب حکومت نے مہنگائی کام کرنے کے لیے جیسے پرائیم سٹر نے آج کہا کہ ہم نے جتنی باقی چیزوں پر ہماری توجہ ہے اتنے ہی صرف مہنگائی پر ہے باقی چیزیں ایک طرف مہنگائی ایک طرف حضرت اللہ صاحب درہ غور کیجئے کہ 32 مہینے حکومت کے کینئر کے گودر گئے ہیں 60 مہینے کی حکومت آئی تھی 50 فیصد ٹائم گودر گیا ہے ابھی تک کہ معاشی ٹیم اکٹھی نہیں ہوئی لیکن ریاستی کاروبار چلتا ہے پہلے آپ ٹیم بناتے ہیں پھر وہ ٹیم جو ہے ابھی پی ٹی آئی کی حکومت 50 فیصد ٹائم گودرنے کے بعد ابھی فیز ون میں اٹکی ہوئی ہے ابھی یہاں پہ ٹیم اگزسٹ نہیں کرتی لیکن یہ آٹھ مہینے حصد عمر صاحب رہے پھر حصد عمر صاحب آٹھ مہینے پی ایم ایل این کے اوپر بلیم ڈالتے رہے اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب آئے وہ سارا بلیم حصد عمر صاحب کے اوپر ڈالتے رہے 20 مہینے وہ گزار گئے اس کے بعد پھر شاکر ترین صاحب سامنے آئے شاکر ترین صاحب سارا بلیم حفیظ شیخ صاحب کے اوپر جال رہے ہیں تو 50 فیصد وقت گودرنے کے بعد ابھی تک تو وہ بلیم کی کرسی بدل رہی کس نے کس کے اوپر بلیم ڈالنا ہے ابھی تک کوئی بھی ٹیم اگزسٹ نہیں کرتی تو پھر آپ بھول جائیں کہ کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے بھول جائیں کہ کوئی عمل درامت ہوگا اس کے بعد اور بھول جائیں کہ کوئی نتیجہ نکلے گا تو ابھی تو یہ خدا کے حوالے یہ ساری معیشت چل رہی ہے اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے اور ایک آپ جو فگرز اکوٹ کر رہے ہیں پاکستان بیورو سٹیٹسٹ کی جو آپ کو مہنگائی کی شرعہ بتاتی ہے جو آپ سب ذکر کر رہے ہیں 9.05 اس کا زمینی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہمارے ہمارے آپ دیکھیئے کہ رمضان کے شروع میں پاکستان کی جو بھی فیملیز کچھ افورڈ کر سکتی ہیں وہ رمضان کے پیکیجز بناتی ہیں ڈبے بنتے ہیں آپ نے دیکھا ایک ڈبا جو سترہ ایٹم میں سترہ ایٹم کا بنتا تھا جس میں آٹھا چینی گھی وغیرہ تھا جو پچھلے سال دو ہزار روپے کا بن رہا تھا اگزیکٹلی وہی ڈبا جو ہے اس سال تین ہزار روپے کا بن رہا ہے تو تقریباً پچاس فیصد اضافہ ہے ان اشیاء میں جو آپ اور میں روزانہ کے ہمارے کچن میں جو چلتا ہے یہ میں بتا رہا ہوں جو ایکچول ڈبا بنانے والے آپ ایسے ڈوٹ ساب آپ نے بھی اوبزر کیا ہوگا اور میں نے بھی اوبزر کیا کہ جب بھی آپ گروسری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہر مرتبہ قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے آدھی سے زیادہ اشیاء جو ہیں وہ آپ کو تقریباً کچھ نہ کچھ اضافے کے ساتھ ملتی ہیں جتنی آپ گھر کے لیے لے کر آتے ہیں تو یہ پیٹن دیکھنے میں آ رہا ہے اگر آپ اجاز ہیں تو خالد خوکر صاحب کو میں شامل کرلوں گفتگو میں خالد خوکر صاحب مجھے سر یہ بتائیے کہ ابھی گندم کا اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ آٹا مہنگا نہ ہو تو آسین نیرل صاحب کہہ رہے تھے کہ چودہ سو روپے میں گندم حکومت پر کیا کریں لیکن آپ کیا اس پر راضی ہوں گے اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو لاغت ہے کیا اس سال بھی وہ بڑی ہے خادوں کی مد میں یا جو آپ عدیات استعمال کرتے ہیں جی دیکھیں میں آپ کو ارسل ہوں جو ہماری ڈی اے پی آ رہی تھی کوئی پچیس سو روپے میں آج وہ چھپن سو کی ہے جو نیٹرو فاس سترہ اٹھارہ سو کی تھی آج وہ چار ہزار کی ہے جو پوٹاش کوئی دو ہزار کی تھی آج وہ اس وقت پانچ ہزار روپے کی ہے میں اسی مارک میں بتاتا ہوں جو ہمارا پچھلے مارک بجلی کا بل چھ سات روپے یونٹ تھا اس مارک تقریبا سترہ روپے یونٹ ہو گیا سترہ سے بیس روپے یونٹ یہ ہے ہماری کاؤسٹر پروڈکشن جو اس وقت بڑھی اور اس طرف حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے میری حکومت کے آلہ عدد داروں سے میٹنگ بھی ہوئی ہے جس میں پاور کبنیسٹر عمر ایوب صاحب بھی تھے انڈرسٹی کبنیسٹر اس وقت انڈرسٹی تھی ان کے پاس اسی دن ان کو فنانس مل گئی وہ بھی تھے تو گندم کتنے میں بیچنا چاہیں گے سر آپ میں آپ کو عرض کروں ہمیں دنیا کے ساتھ لیول پلنگ سپیل چاہیے کاؤسٹر پروڈکشن میں بھی اور پلس جو ہماری سپورٹ پرائس میں بھی آج آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں اس وقت جو گندم کا ریٹ ہے وہ دو ہزار سے اوپر ہے اور ہمیں اس وقت ایک ہی پاکستان ایک ہی ملک میں اب دو صبح میں بلوچستان میں اور سندھ میں دو ہزار ریٹ ہے اور ہمارا ریٹ ہے اٹھارہ سو رکھے ہیں ساتھی ہماری کاؤسٹر پروڈکشن بڑھا دی ہے ہونا یہ چاہیے کہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے جو طریقے کار ہوتا ہے جو دنیا طریقہ کرتی ہیں وہ دو طریقے اپناتی ہیں ایک تو وہ یہ طریقہ کرتی ہے کہ اس کاشکار کی کاؤسٹر پروڈکشن کو اتنا کم کیا جاتا ہے تاکہ عام آدمی اس سے بہت سفید ہو چکے دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر پھر گورنمنٹ خود خریداری کر کے اس پر سب شریع دے کے عام آدمی کو دیتی ہے اس ملک میں جو نقصان میں ہے وہ کاشکار ہے اور انڈ کنزیومر ہے پچھلے سال ہم نے گندم بیجی چودہ سو روپے من عام ہمارے جو غریب شہریہ ان کو وہی گندم چوبیس سو پچیس سو روپے من ملی ہم نے اسے پچھلے سال فرز کیا آلو بیچا سات آٹھ دس روپے کلو عام آدمی کو وہ آلو ملا پچاس روپے کلو ہم نے پچھلے سال گندم بیچا ایک سو نوے روپے من عام لوگ کو چینی ملی اس وقت سو روپے کلو یعنی کہ کاشکار بھی نقصان میں اور انڈ کنزیومر بھی نقصان میں اس وقت میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کاشکار نقصان میں انڈ کنزیومر نقصان میں درمیان کے جو لوگ ہیں اس کو کنٹول کرنا کس کی ذمہ داری ہے میں بہت شکریہ آپ کا پروکرپ کرنے کے لیے خالق خوکر صاحب میں واپس آ کر بریک سے ڈاکٹر شاید صدیقی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سٹیٹ بنک کی جو خودمختاری کی بات ہو رہی ہے اس پر بہت سارے لوگ کا کچھ لوگ کا کومنٹ یہ ہے کہ اس سے مہنگائی میں کمی ہوگی اب سٹیٹ بنک کی خودمختاری کا مہنگائی میں کمی سے تعلق کیا بنتا ہے اور یہ کیسے ہوگا تو اس پر ڈاکٹر شاید حسن صدیقی صاحب ہمیں ایکسپلین کریں گے اور واپس میں بریک سے آوں گا تو عمران صلیم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ جنرل سیکٹرین سوپر مارکٹ اسوسییشن کے ان سے پوچھیں گے کہ یہ اجناس میں اضافہ وہ کیوں کر رہے ہیں ہر مرتبہ گروسری لینٹ جائیں تو چیزیں کیوں بڑھ جاتی ہیں کیا معاملہ ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر شاید صدیقی صاحب سر مجھے یہ بتائیے کہ سٹیٹ بینک کی خودمختاری کا جو معاملہ ہو رہا ہے اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے مہنگائی میں کمی واقع ہوگی اور میں اپنے ویورس کو بتاتا چلوں کہ عمران سلیم صاحب نے مجھے جوائن کر لیا جنرل سیکٹرین سوپر مارکٹ اسوسییشن کے ان سے پیم گفتکو کریں گے جوک صاحب پہلے دارے اس سوال کا جواب دیجے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیٹ بینک کو خودمختاری کے نام کے لیے جو ترامیم کی جا رہی ہیں ان میں سے کچھ کا تعلق ایسا ہے جو خودمختاری کے اس میں آتی ہی نہیں ہے مثال کے طور پر ان کی مدد بڑھا دینا گورنر کی یا یہ کہ پچھلے غلطیاں جو اسٹیٹ بینک نے کی ہیں ماضی میں ان کو ایمیونٹی دے دینا لیکن مہگائی کے لیے ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فیکٹرز ہیں حکومت کی جو پولیسی ہے ٹیکسیشن کی ہوانائی کی یوٹیلیٹیز کی نمبر ایک نمبر دو عالمی منڈی میں تیر کی قیمتیں ہیں اور اشیاء کی قیمتیں ہیں کیونکہ ہم ایمپورٹنگ کنٹری ہیں یہ دوسرا فیکٹر ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ شرح سود ہے اور بڑا ایٹم اور دوسرا ہے روپے کے قدر لیکن اگر حکومت کی پولیسیو میہر ان میں کوارڈریشن نہیں ہے اور اسٹرچل اصلاحات نہیں کی جا رہی اور آئی ایم ایف کے بھی یہ کنڈیشن آ جاتی ہے لیکن ڈاکٹ ساب روپیہ تو مستقم ہوئے نا ایک سو اٹھٹھ سے ایک سو تریپن پر واپس آیا تو پھر مہنگائی کم از کم کچھ تو کم ہونی چاہیے تھی جو نظر آ رہا ہے میں بڑا واضح طور پر آپ کو بتا دوں کہ ابھی عالمی منڈی میں تیل کے قیمتیں بڑھنے والی ہیں اشیاء کے قیمتیں بڑھنے والی ہیں آئی ایم ایف اپنی کنڈیشنز ہمارے اوپر لارہا ہے جی ٹونٹی نے جو ہمیں محلت دی تھی وہ اس کے بعد وہ بھی دوبارہ واپس آنے والی مگر جو چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے مونٹری اور فسکل پالیسی بورٹ کو ڈیزول کر دیا ہے وہ مشاورت کر کے وہاں فیصلے اگر دونوں میں کوارڈینیشن نہیں ہے تو اسٹیٹ میں قطعی میں نہیں سمجھتا کہ وہ افراتیزر کو کنٹرول کر سکتا ہے دونوں پالیسیوں میں فسکل اور مونٹری پالیسیز میں جو ہے وہ کوارڈینیشن ہونا چاہیے اس کے لیے ایک بورٹ کو رہنا چاہیے تھا اور آئے میں فیکٹر کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور عالمی منڈی میں جو کچھ ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں مہنگائی جو پرائیمیسٹر صاحب نے عظم کا اظہار کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بیٹ گورننس کی وجہ سے ہے یعنی سمگلنگ اور زخیر اندوزی منا فخوری اس کو وہ کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں مگر میجر جو پالیسی ایکشنز ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے اس لیے ہماری جو کچھ مہنگائی ہے وہ میجر پالیسی ڈیسیزنز پر حال بھی واقعہ تھے تو یہ اگر تھوڑا بہت وہ قبر کر لیتے ہیں وہ گورننس سے تو اس میں عارضی طور پر کچھ آپ کو سبزیوں اور ترکاریوں میں چیزیں نظر آ جائے گی لیکن بڑی مہنگائی جو ہے وہ بڑھنے والی ہے چونکہ پیٹرول کے دنیا میں بڑھیں گے اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ کہنے ہیں کہ مہنگائی میں تو اور اضافہ ہونا ہے تو گورنمنٹ کے لیے تو بڑا چیلنجنگ ہو جائے گا میں عمران سلیم صاحب مجھے سر یہ بتائیے کہ جب بھی مارکٹ جائیں آپ گروسٹر کرنے کے لیے تو ہر مرتبہ آدھی چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہوتی ہیں تو یہ قیمتوں میں اضافہ جو ہے یہ جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے دوسرا ہی شکایت یہ ہوتی ہے کہ جو سرکاری نرخ نامہ ہے اس پر بڑے خاص اور بڑے سورٹ پر چیزیں نہیں بیچی جاتی کیا یہ درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدو اللہ خان صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام میں میرا موقف لینے کے لیے مجھے مدو کیا اصلاح بات یہ ہے کہ ہم اگر آپ کسی بھی سپر مارکٹ پر جاتے ہیں ہم چونکہ ریپریزینٹ کر رہے ہوتے ہیں پوری سپر مارکٹ اسسیشن کو تو آپ جب بھی جاتے ہیں آپ دیکھیں جو پرنٹ پرائسز ہوتی ہیں ہماری جتنی بھی کمپنیز کی ایف ایم سی جیز ہیں ان پر پرنٹ پرائس سے نیچے ہی پرائس لگی ہوتی ہے فار ایگزیمبل کوئی ڈالڈا کی ہے تو اس میں ہم پچاس ہاتھ ستر پہ جو پرنٹ پرائس ہے اس سے کم پہ بیچ رہے ہوتے ہیں اب اگر یہ الزام ہم میں لگانا کہ جی میں خاص طور پر بات کر رہا ہوں سرڈ ڈالوں کی میں بات کر رہا ہوں کچن میں استعمال ہونے والے اشیاں میں بات کر رہا ہوں سبزیوں کی پھلوں کی سر میں انہی اسی طرف اسی طرف مدد دالے تھی مہنگی کیسے ہو گئیں جی سر میں اسی طرف آ رہا ہوں اسے سر وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ جب بھی ہماری پرائس کنٹرول جب جو کمیٹیز ہوتی ہیں جب ان کی ہماری ڈی سی آفیس میں جو میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ جو حقائق کو مدد نظر نہیں رکھا جاتا پرائس کو فکسیشن کے ٹائم پہ کیونکہ اس میں کمپیٹیشن ہوتا ہے ازلا کے ساتھ کہ جی فلان ظلہ میں یہ لسٹ نکلی ہے تو ہم یہ ریٹ لگائیں گے فلان میں یہ نکلی ہے تو وہ آپس میں کمپیٹیشن کرتے ہیں جو مارکٹ کے حقائق ہوتے ہیں ان کو مدد نظر یہ بھی ایک ڈراؤ بیک ہے مجھے آخری منٹ میں ڈاکٹر فاروق صلیم صاحب یہ بتائیے کہ مہنگائی کم ہونے والی ہے حکومت ہی وہ جو حکومت بہت کوشش ہی کر رہی ہے جو آج پرائم سر نے کہا کم ہونے والی ہے یا جیسے ڈاکٹر شاہد صاحب کہہ رہے ہیں بڑھنے والی ہے دیکھیں میرے ذہن میں بلکل کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی کی جو وجہ ہے پاچستان میں وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل اگر میں آپ سے ارض کرلوں کہ ایک مہنگائی پڑھتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ پل یعنی کہ آپ کے آپ کے شہر میں سو درجن کیلہ آیا ہے لیکن ڈیمانڈ جو ہے جو طلب ہے وہ اس سے زیادہ کی ہے تو کیلے کی قیمت بڑھ جاتی ہے ہمارے ہاں ایسی کوئی مہنگائی نہیں ہے ہمارے ہاں جو کہلاتی ہے کاؤسٹ پش جس کا آپ کے پروگرام میں سارا ذکر کیا گیا لیکن بجلی کی قیمت مزید پڑھ رہی ہے اب چیزوں کی قیمت اس کے نتیجے میں مزید بڑھے گی اگر تیر کی قیمت عالمی مدی میں پڑھتی ہے دورٹ صاحب لیکن ان تمام اندازوں اور تجیوں کو غلط ثابت کرنا ہی ہوگا مہنگائی کو کم کرنا ہی پڑھے گا وگر نہ وہ انپوپولر ہوتی چلی جائے گی اور حکومت کو اس بات کا ادراک ہے لیکن کیا کر رہی ہے حکومت اور کیا کر رہی ہے یہ مہنگائی کیسے نہیں چاہے گی اس سوال کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ